بریکنگ نیوز آپ تک پہنچائیں کراتی کرک کرکٹر محمد حفیظ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا کچھ ہی دیر بعد پریس کانفرنس میں بازابتہ اعلان کریں گے قومی کرکٹر محمد حفیظ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ مائن وائن دے اجاز شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں اجاز اپ ڈیٹ کیجئے گا آج بلکل محمد حفیظ نے بازابتہ طور پر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے اور جو ذرائع کہہ رہے ہیں پی سی بی کے کہ وہ آج بازابتہ طور پر کرکٹ بورڈ میں گیارہ بجے جو پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں اس کا اعلان کر گئے اس کے علاوہ کرکٹ بورڈ کے ہائی اوفیشلز بھی ان کے ہمراہ موجود ہوں گے اس کا ٹیسٹ کریئر دیکھا جائے تو انہوں نے پچ پائنٹ ٹیسٹ میں پاکستان کی نمائندی کی جس میں دس سینچریز کی بارہ ففٹیز کی اور ایک میچ میں زیادہ سے زیادہ جو ان کے بہترین سکور رہا ہے وہ دو ڈربل سینچریز تھی اس کا اوہ تین ہزار چھے سو باؤون رنز انہوں نے بنائے اگر ونڈے کا کہہ دیکھا جائے تو دو سو اٹھارہ میچز میں چھے ہزار چھے سو چودہ رنز بنائے ایک سو چالیس ان کے بہترین رنز تھے اور گیارہ سینچریز انہوں نے سکور کی گیارہ سینچریز اور اٹھتیس ففٹی بنائی تو ٹی ٹونٹی میں ایک سو انیس میچز کھیلے دو ہزار پانچ سو چھے بنائے ننانے میں ان کا بیس کو رہا اور چودہ ففٹیز انہوں نے بنائی اور اگر باورنگ کا ریکارڈ پر نظر دلائی جائے تو پچھوینجہ ٹیسٹ میچز میں ٹیسٹ میچز میں ٹیسٹ میچز میں تریپن وکٹیں حاصل گئیں ٹی ٹونٹی ایک سو انیس میچز میں ایک سو وکٹیں اپنے نام کی اور بھنڈے میں دو سو اٹھارہ میچز میں ایک سو انتالیس وکٹیں حاصل گئیں اور پاکستان کے جیت میں بہت عصے تک اہم کردار ادا کیا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی بھی انہوں نے کی اور اس بات کا قویمتان ہے کہ آج جب میڈیا کے سامنے وہ آئیں گے تو وہ جو ناخشگوار واقعات بھی جب ان کے کیریر دروان جو ہوئے اس پر بھی سوالات ہوئیں گے اور کرکٹ بورڈ میں اب وہ ان کا نیکس کیا ہوئے گا کیا وہ کرکٹ سے بس آ رہیں گے کوچی کریں گے کیا کریں گے اس حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جائیں گے جس میں وہ محمد حفیظ جواب دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ اجاز شیخ تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے محمد حفیظ ٹیسٹ کرکٹ سے دوہزار اٹھارہ میں ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں قومی کرکٹر محمد حفیظ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے